بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے والے سورج کے ساتھ دم توڑا تھا اور جولیا سوچ رہی تھی کہ رات شاید اس سے بھی زیادہ تھکا دینے والی ہوگی جب کئی کام نہ ہو تو اس طرح بھی اس طرح تھکا دیتا ہے جیسے کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑنا پڑا ہو اکیلے جولیا ہی نہیں سب ہی مسترب تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ رات کس طرح گزرے گی دن تو اس طرح گزرا تھا کہ یا تو ہر لحظہ امران کی واپسی کے منتظر رہے تھے یا کسی بہت بڑے حادثے کے بالی وغیرہ کے غائب ہو جانے کے بعد بھی ان لوگوں کا اسی عمارت میں مقیم رہنا ہر ایک کے لیے ایک بہت بڑی الجھن بن گیا تھا امران آخر کیا چاہتا ہے میں پوچھتی ہوں آخر بھوکا کیا چاہتا ہے جولیا نے روپرٹو سے پوچھا وہ اپنے دشمنوں کو اسی طرح پاگل بناتی تھا ہے روپرٹو نے کہا اب یہی دیکھو کہ ہمیں اس طرح جال میں فاسا اور وہاں سے نکال لیا اب وہ چاہتا ہے کہ ہم پاگل ہو کر کتوں کی طرح بھوکنے لگیں روپرٹو نے کہا یعنی بس اتنا مقصد ہے جولیا نے کہا یقینا روپرٹو بولا میں ایسے تسلیم نہیں کر سکتی جو لوگ ہماری قیل سے نکل سکتے ہیں وہ پچھلی رات ہمیں قتل بھی کر سکتے تھے بالی اور اس کے ساتھیوں نے آزاد ہونے کے بعد ہم پر حملہ کیوں نہیں کیا جولیا نے پوچھا بھوکا کو سمجھنا آسان نہیں ہے میں پھر دوراؤں گا روپرٹو بولا ہمارا وہ سارا سامان بھی موجود ہیں جو ساحل پر ہی رہ گیا تھا ظاہر ہے وہی لوگ اسے یہاں لائے ہوں گے جولیا بولی ہاں ہاں پہلے بھی تو عمران اور سبدر بھوکا کی کید میں رہ چکے ہیں کیا اسے انہیں مار ڈالا تھا وہ تو صرف کام لینا جانتا ہے اسے ان لوگوں سے معمولی مزدوروں کی طرح پتھر ڈھلوائیتے ہیں تمہیں سن کر حیرت ہوگی کہ اس کے مزدوروں میں کئی بہت زیادہ پڑے لکھے لوگ بھی تھے یونیورسٹیوں کے پروفیسر آرہ درجے کی جنرلسٹ اور حسابدان روپرٹو نے بتایا بہرحال اسے انہیں زندہ رکھ کر کسی نہ کسی قسم کا فائدہ اٹھایا تھا جولیا نے کہا ختم کرو روپرٹو اپنے گلاس میں رم انڈیلتا ہوا بولا جو کچھ بھی یہ سامنے آ جائے گا جولیا کی الجھن اور بڑھ گئی کہ وہ بوگا کے ان آدمیوں کے میک اپ میں آجیں جو انہیں اس عمارت تک لائے تھے عمران ایک جہازی مزدور کے ہلیے میں باہر گیا تھا وہ ضرور ٹھوکر کھائے گا روپرٹو دو تین گھونٹ لینے کے بعد بولا کیا تم عمران کے بارے میں کہہ رہے ہو جولیا نے اسے تیکھی نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں میں اسی کے لئے کہہ رہا ہوں روپرٹو نے کہا آج تک کسی نے بھی اسے ٹھوکر کھاتے نہیں دیکھا البتہ میرا خیال ہے کہ وہ صرف ٹھوکر لگانے کے لئے پیدا ہوا ہے کیا سمجھے جولیا نے اس کے آنکھوں میں حکارت آمیز تمسکر دیکھا اور اس کی جھنجلاہت پہلے سے بھی رادہ بڑھ گئی لیکن وہ اس نماکول آدمی سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی یہ جزیرہ روپرٹو شراب کا گلاس میں اس پر رکھتا وہ بولا ویسا نہیں ہے جیسا ہمارا تھا یہاں بھوگا کہ آدمیوں کو چھپ کر کام کرنا پڑتا ہوگا اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ لوگ اپنی رائفلیں لانچ ہی میں کیوں چھپا کر آتے روپرٹو نے کہا عمران پہلے اس مسئلے پر غور کر چکا ہے جولیا بیزاری سے بولی اس لئے وہ کئی بڑا تین مار کر ہی واپس آئے گا اس کے منتظر رہو جولیا نے گسیلے لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی ایک کمرے میں جوزف سبدر اور چوہان ہونگ رہے تھے جوزف صبح سے ہی پیتا رہا تھا اس انداز میں جیسے وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہو جولیا کی آہٹ پر وہ چونک پڑے کوئی خبر سبدر نے پوچھا عمران ابھی تک واپس نہیں آیا جولیا نے کہا اس کی آواز سنکہ جوزف بھی بیدار ہو گیا تھا اسے تعقید کی تھی کہ کوئی اس کے عدم موجودگی میں وہاں نہ نکلے ورنہ میں دیکھتا سبدر نے کہا میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ بھوکا کیا چاہتا ہے جولیا نے کہا جب تک وہ تینوں بیرل لبریز ہیں مسی جوزف پلکن جبکا کر بولا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تم جا کر آرام کرو جوزف بولا خاموشہ ہو سبدر بولا پھر جولیا کی طرف دیکھ کر کہا اگر وہ ایک گھنٹے میں اور نہ آیا تو میں یقینی طور پر باہر نکلوں گا روبرٹو کیا کہتا ہے جوہان نے پوچھا اسے جاننا میں جھونکو جولیا برا سا مو بنا کر بولی وہ نہیں سمجھتا کہ یہ بلائیں اسی کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں امران تو خود ہی ان بلائوں کا مطلاشی تھا سبدر نے کہا لیکن روبرٹو کے بغیر حالات کا روخ کچھ اور ہوتا جولیا نے کہا مطلب یہ ہے کہ خود ان کا سفر کرنا اس صورت میں زوئی نہ ہوتا سبدر چوہان کو آنکھ مار کر مسکرائیا فضول نہ بکو میں اپنے لئے نہیں کہہ رہی جولیا جھلا گی اور اسے وہاں سے بھی چلا آنا پڑا لیکن جیسی وہ اپنے کمرے میں پہنچی غصہ تھنڈا پڑ گیا کیونکہ امران ایک آرامدے کرسی میں نیم دراز کچھ سوچ رہا تھا تم کب واپس آئے جولیا نے اسے گھوٹے میں پوچھا ابھی امران نے بھر رائی ہوئی آواز میں جواب دیا اس کے چہرے سے افسردگی ظاہر ہو رہی تھی کیوں کیا بات ہے جولیا حیرت سے بولی تم اتنے بجھے بجھے سے کیوں ہو جواب میں امران نے صرف ایک تھنڈی سانس لی اور موچ چلانے لگا اس کے جسم پر اب بھی جہازی مزدوروں کا اصلا لباس تھا جولیا اسے گھوٹی رہی کچھ دیر بعد امران نے اس سے پوچھا تمہاری فرانسیسی کیسی ہے کیوں میں بغیر ہچکچاہٹ کی بول سکتی ہوں جولیا نے کہا یہ بڑا بارونت جزیرہ ہے نام ہے لاتوشے ایک چھوٹی سی تفریقہ سمجھ لو آس پاس کے سیاب اکسرت آتے ہیں لیکن جس امارت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اچھی نظروں سے نہیں دیکھی جاتی حالانکہ ایک پادری کا مسکن ہے جو فادر اسمیت کی نام سے مشہور ہے ہال میں جو بڑی تصویر ہے میرا خیال ہے کہ وہ اسی فادر اسمیت کی ہوگی لیکن سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہالی فادر آسمان پر اٹھا لیے گئے یا چھوٹی پر رہے ہیں امران نے کہا سر پیر بھی ہے اس گفتگو کا جولیا نے پوچھا امران پھر کسی سوچ میں پڑ گیا میرا خیال ہے کہ اب تمہیں کوئی راہ نظر نہیں آری جولیا نے کچھ دیر بعد کہا سنو امران انگلی اٹھا کر بولا جیسے جولیا کی بات سنی ہی نہ ہو اس جزیرے میں قیام کرنا اتنے دشوار نہیں ہے جتنا کہ یہاں سے نکل جانا بندرگاہ سے نکل آنے کے بعد پھر کوئی نہیں پوچھتا خواہ تم سائے زندگی یہیں گزار دو البتہ بندرگاہ پر بہت ہی سخت قسم کی چیکنگ ہوتی ہے کہ ہم سبوں کو اس عمارت پر پڑے رہنا بھی ضروری نہیں ہے ہمیں سے کچھ لوگ ہوتلوں میں بھی قیام کر سکتے ہیں امران نے کہا ہم غالباً وہاں مفت رہ سکیں گے جولیا کا لہجہ تنزیہ تھا آہا تمہیں مقامی کرنسی کی فکر ہے امران مسکر آیا کیا تم نے وہ تیجوری نہیں دیکھی جس پر فرانسیسی کرنسی کے دھیر پڑے ہیں نہیں میں نے تو نہیں دیکھی جولیا کی لہجے میں حیرت تھی ہے ایک کمرے میں جسے خوابگاہ کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا تھا امران نے کہا لیکن وہ کرنسی نہیں لے کر گئے جولیا نے پوچھا اگر لے جاتے تو میں نے پڑے سرے کا گھرہ سمجھتا امران نے کہا کیوں جولیا نے کہا ارے پھر ہمارا کام کیسے چلتا امران بولا خدا کے لئے مجھے ایک بات بتا دو جولیا بولی ہوں امران نے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا گوغا کیا چاہتا ہے جولیا نے کہا فیلحال ہماری موت کے علاوہ اور سب کچھ چاہتا ہے امران بولا تم کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچے جولیا نے کہا کتری نہیں امران ہاتھ اٹھا کر بولا ذہن کل جانے کی ضرورت نہیں بس یہ سمجھ لو کہ ہم تبدیلی آب و ہوا کیلئے یہاں لائے گئے ہیں حالانکہ ہر قسم کی آب و ہوا خود ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہے لیکن یہ تبدیلی آب و ہوا زر مبادلہ کی ایک پائی بھی صرف کیے بغیر نصیب ہوئی ہے اس لئے مجھے اعتراض بھی نہیں ہے امران نے کہا تم دیوانے ہو جولیا بولی اور تمہارے لئے مشورہ ہے کہ تم اس جزیرے کی گلی کوچوں میں گاتی پھرو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو امران نے کہا اور جولیا دانت پیس کر خاموش ہوگی امران اٹھ کر باہر چلا گیا جولیا چپچاب بیٹھی رہی اس کی الجن رفع ہو چکی تھی اور اب اسے محسوس ہوا کہ اس الجن کی وجہ امران کی ادم موجودگی ہی تھی پھر نہ جانے کیوں وہ اس احساس کے ساتھ دوبارہ جھلاہٹ میں مبتلا ہو گئی وہ آرام کلسی پر پڑی بور ہوتی رہی تھوڑی دیر بعد امران واپس آیا روبرٹو لیزی اور چوہان یہی رہیں گے اس نے کہا جولیا کچھ نہ بولی وہ ظاہر کر رہی تھی جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو اتنے میں سفدر بھی کمرے میں داخل ہوا روبرٹو یہاں نہیں رہنا چاہتا سفدر نے کہا تو اسے کہہ دو کہ جہانم میں جائے امران نے لاپروائی سے شانوں کو جنبش دی پھر پوچھا تجوری کی کنجی تمہارے پاس ہی ہے نا ہاں میرے ہی پاس ہے اس نے آپ کی تجویز سن کر کنجی کا مطالبہ کیا تھا سفدر نے کہا کنجی اسے مت دینا امران نے کہا اور جولیا کی طرف دیکھ کر بولا وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہے مقصد دعالم ہوئے بغیر کوئی بھی کسی کے کام پر تیار نہیں ہو سکتا جولیا بولی مقصد کے لیے اب شاید مجھے کتوں کی طرح بھوکنا پڑے گا امران غصیلے لہجے میں کہا فی الحال اس کا یہی مقصد ہے کہ بھوغا یہی چاہتا ہے کہ ہمارے لیے بھی اس کے علاوہ اور کیچارہ نہیں امران بولا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے آدمیوں کے بھیس میں اس عمارت میں رہیں جولیا نے کہا کتہ یہی چاہتا ہے کیوں چاہتا ہے میں نہیں جانتا لیکن یہ بھی زوئی نہیں کہ دیر تک اندھیرے میں رہوں جلدی کسی نتیجے پر پہنچوں گا لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہی کیا جائے جو بھوغا چاہتا ہے امران نے کہا کیا اسے بھی یقین ہے کہ وہ جو کچھ چاہتا ہے تم وہی کروگے جولیا نے کہا نہ کرنے کی صورت میں ہمارے لیے دوسری کون سی راہ ہوگی میں سکل مند امران نے خوش کے لہجے میں پوچھا لیکن جولیا فوری طور پر کوئی جواب نہ دے سکی کیا تم یہ کہتی پھر ہوگی کہ تم کون ہو یا روبرٹو ہی خود کو روبرٹو ظاہر کرنے کی حیمت کر سکے گا یہ نہ بھولو کہ آج یورپ میں پولیس اسے نعمت غیر مترکبہ سمجھے گی نہ ہم اپنی حصلیت ظاہر کرنے کی حیماکت کر سکتے ہیں اور نہ ہی روبرٹو ہی پھانسی کا بھندہ منتخب کرے گا فی الحال وہ صرف وہ کھلائے ہوا ہے اور اگر اسے مرنا ہی ہے ہاں اب اس کی ذات سے میں دلچسپی ختم ہو چکی ہے ظاہر ہے کہ میں نے اسے صرف اس نیت سے روکا تھا کہ بوغا کی تلاش کے سلسلے میں وہ ایک اچھا مددکار ثابت ہوگا لیکن بوغا نے خود ہی مجھے اپنی راہ پر لگا لیا ہے پھر اب میں کسی چوڑ چڑے مرگ کا بار کیوں اٹھائے پھروں عمران نے کہا یہ تو کھلی ہوئی خودگرزی ہے جولیا بولی اے کیا تو میری بیوی ہو عمران آکھے نکال کر بولا کیا باقواس ہے جولیا نے کہا نہیں تم تو بالکل ایسی باتیں کر رہی ہو جیسے ہم یہاں ہانیمون بنانے آئے ہو عمران بولا خودگرزی اور بے گرزی کے کسی نکال بیٹھی ہو کیا تمہیں اخلاقیات کا پرچار کرنے کی تنخواہ ملتی ہے عمران نے کہا جولیا جو چڑ گئی تھی اٹھ کر کمرے سے چلی گئی عمران صدر کو آنکھ مار کر مسکر آیا پھر بولا عورت کبھی دائراز پر نہیں آئے گی وہ آئے اس کے موچھیں کیوں نہ ہو گئے عمران نے کہا اس مسئلے پر تو مجھے بھی غور کرنا پڑے گا کہ روبرٹو کو بے سہارا کیوں چھوڑ دیا جائے صدر نے کہا ہونٹو پر سرکھی اور گالوں پر غازہ لگا کر سوچنا اگر سوچتے وقت ناک پر انگلی بھی رہے تو حازمہ ناک خراب ہوگا عمران نے کہا اور صدر ہنس پڑا اور عمران پھر سنجیدگی سے بولا تم نے محسوس کیا کہ وہ اب میری ہر بات پر مخالفت کرنے لگا ہے اسی چیز سے فائد اٹھانے کے لیے میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ وہ یہیں ٹہرے اور ہم لوگ اسی ہوتل میں قیام کریں عمران نے کہا اوہ تو آپ خود ہی اسے باہر بیٹنا چاہتے ہیں الگ کرنا چاہتے ہیں صدر نے کہا قطعی تم لوگ بہت تیر میں سمجھتے ہو عمران نے کہا آخر کیوں صدر بولا بس دیکھتے جاؤ وہ خوشی سے باہر جا رہا ہے یہ نہ سمجھو کہ وہ ہمارا وفادار ہی رہے گا لہذا کیوں نہ اسی سٹیج پر اس کا امتحان بھی لے لیا جائے عمران نے کہا تو یہ بات آپ صرف مجھے ہی بتا رہے ہیں صدر نے کہا قطعی کسی تیسے کو اس کا علم نہ ہونا چاہیے عمران بولا صدر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ رادائی سے قدموں کی آواز آئی اور دوسرے ہی لمحے روبرٹو کمرے میں داخل ہوا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور نتھنے پھول اور پچک رہے تھے تم مجھے قربانی کا بکرہ بنانا چاہتے ہو وہ ہاتھ اٹھا گر دھاڑا نہیں دمبا بکرے مجھے پسند نہیں ہیں عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا کیونکہ ان کی جگالی کرنے کے انداز میں بڑا گھریلوپن پائے چاہتا ہے میں یہاں نہیں رہوں گا تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے روبرٹو بولا کیوں کیوں شامت آئی ہے روبرٹو کیا تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے عمران نے کہا میں تم لوگوں سے الگ رہ کر ہی تم پر اعتماد کر سکتا ہوں روبرٹو بولا پھر تم کیا چاہتے ہو عمران نے کہا مجھے اس تجوری سے کچھ رقم چاہیے روبرٹو بولا سفدر یہ کچھ بھی مانگے اسے دے دو عمران نے سفدر کی طرف دیکھے بغیر کہا روبرٹو تھوڑی دیر تک عمران کو گھورتا رہا پھر سفدر کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا دوسری صبح جولیہ کو اس بات پر تاؤ آ رہا تھا کہ اسکیم کے خلاف روبرٹو اور لیزی تو باہر چلے گئے اور وہ لوگ ابھی تک وہیں مقیم تھے کچھ دیر بعد اسے معلوم ہوا کہ چوہان بھی غائب ہیں اور ایک بار وہ پھر عمران پر برس پڑی کہنے کی بات ہی تھی یوں بھی کیا خود ہی ایک اسکیم بنائی اور اب وہ اس طرح ختم ہو گئی تھی جیسے موجودہ صورتحال اصل اسکیم ہی کا نتیجہ رہی ہو عمران خموشی سے اس کی بک بک سنتا رہا پھر بڑی سنجیدگی سے بولا تم بہت حسین ہو میں پچھلی رات پونے تین گھنٹے تک صرف تمہارے مطالق سوچتا رہا تھا عمران نے کہا مت بخواس کرو جولیہ دھاری اچھا تم بہت بہت صورت ہو میں تمہارے مطالق پونے تین منٹ بھی نہیں سوچ سکتا عمران بولا میری بات کا جواب دو میں قیدیوں کیسی زندگی بسر نہیں کر سکتی میں بھی باہر جاؤں گی جولیہ نے کہا اور ساتھی فرانسیسی کرنسی کا مطالبہ بھی کرو گی کیوں عمران بولا ظاہر ہے جولیہ آنکھیں نکال کر بولی تجوری کی گنجی میری جیب میں ہے نکال سکتی ہو تو نکال لو عمران بولا اس بار جولیہ کے حلق سے آواز نہ نکل سکی بس وہ دانت ہی پیستی رہی مجھے دیکھو عمران نے کچھ دیر بار تھنڈی سانس لی چونگم تک نہیں خرید سکتا عمران بولا اچھا جاؤ یہاں سے نکلو میں تنہی چاہتی ہوں جولیہ نے ہاتھ ہلا کر کہا عمران کوئی دیر تک کھڑا سرارت آمیز انداز میں مسکراتا رہا پھر اس کے کمرے سے چلا آیا سفدر اپنے کمرے میں انگ رہا تھا اور جوزف باورچی خانے میں مسور کی دال اوبار رہا تھا کیونکہ انہیں یہاں مسور کی دال اور چاول کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا تھا اور یہ تھی وافر مقدار میں تھے کہ ایک ماہ بہ آسانی گزار سکتے تھے جوزف کا خیال تھا کہ سربن ڈبوں میں مچھلی اور گوشت بھی شاید کہیں نہ کہیں مل ہی جائیں اس لئے اس نے عمارت کا گوشہ گوشہ چھاند مالا تھا لیکن کامیابی نہیں ہوئی تھی اور اس نے عمران سے کہا بوس یہ مسور کی دال بھی گنیمت ہے ورنہ میں تو رم کا شوربہ لگا کر پتھر تک چبا سکتا ہوں ہولی فادر جوشوا کا خدا سچ مچ رحمت ہی رحمت ہے اگر یہ تین بیرل یہاں نہ ملتے بوس تو کیا ہوتا تم خود سوچو کہ تم مجھے کہاں اور کس طرح دفن کرتے جوزف نے کہا اسے نہ اس کی پروان تھی کہ وہ اس وقت اس حال میں ہیں اور نہ اس کی فکر سی کہ کل کیا ہوگا البتہ بس ایک غم اسے کھائے جا رہا تھا وہ یہ کہ کہیں یہ تینوں بیرل بھی ختم نہ ہو جائیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ کفائید شوائی سے کام لینے لگا ہو آج تو وہ بے تہاشا پی رہا تھا اس وقت باورچی خانے کی میز پر بھی تام چینی کے جگ میں رم موجود تھی عمران نے تیا اس طرح سے باورچی خانے میں داخل ہوا کہ اسے خبر تک نہ ہوئی اور نہ اس کا علم ہو سکا کہ رم کے جگ کی جگہ پانی سے بھرے ہوئے دوسرے جگ نے لے لی ہے پھر عمران واپس بھی چلا گیا لیکن جوزف تو ابلنے والی دال کی خدبد میں کھویا ہوا تھا اور شاید اسے اپنا وطن یاد آ رہا تھا برطانوی مشکی افریقہ کے ایک گاؤں کی وہ کرال یاد آ رہی تھی جہاں اکڑوں بیٹھ کر وہ چاول اور گوشت اوبالہ کرتا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے بہار سا موہ پھاڑ کر ایک طویل انگرائی لی اور جگ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا لیکن اس کی نظریں ابلتی ہوئی دال پر ہی تھی جگ کو ہونٹوں سے لگاتے وقت اس نے یہ دیکھنے کی ذہمت بھی گوارہ نہیں کی کہ اس میں کیا ہے وہ تب ہی اس کے ہاتھ سے چھوٹ پڑا جب اس نے گھونٹ لیا پیروں کے قریب پڑے ہوئے جگ کو اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا لیکن پانی کا گھونٹ ابھی موہی میں محفوظ تھا اور دونوں گال پھولے ہوئے تھے پھر وہ بکھلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا میز پر اور کوئی دوسرا جگ بھی نہیں تھا کہ وہ اسے اندازہ کی غلطی سمجھتا یک بیک اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی ہاں موہ سے پانی اچھل کر دور تک چلا گیا بھوت وہ بھنسی بھنسی آواز میں چیخا اور باورچی خانے سے بھاگ نکلا عمران جو اس کا منتظر ہی تھا اپنے کمرے سے نکل کر اس کی طرف جھپٹا ہوا بولا ابے کیا ہوا کیوں چیخ رہے جوزف کھڑا ہاپتا رہا چرتیوی سانسوں کی وجہ سے خوف تھا کچھ اس لئے نہیں ہاپ رہا تھا کہ باورچی خانے سے دوڑتا ہوا یہاں تک آیا تھا بول کیا بات ہے عمران نے پھر اسے جھنجوڑا تباہی بربادی بوس میں ابھی یہاں نہیں رہوں گا تم مجھ سے کہو تو بپھرے ہوئے ہاتھیوں کی جھنج میں جاکس ہوں لیکن یہ یہ میرے بس سے باہر ہے میں ایسی قوتوں کے ہاتھوں مرنا نہیں پسند کرتا جو مجھے دکھائی نہ دیتی ہوں جوزف نے کہا ہوں تو تم ہوا کھا کر مرنا بھی پسند نہیں کرتے عمران نے آنکھیں نکالی ہوا جوزف مو پھیلا کر رہ گیا اور کیا وہی ایسی قوت ہے جو نظر نہیں آتی عمران نے کہا میں بدروہوں کی بات کر رہا ہوں بوس جوزف بولا ابے پھر وہی بدروہ اب کیا ہوا عمران بولا رم پانی ہو گئی جوزف بولا ارے وہ تو پہلی بھی پانی ہی تھی تجھے نشہ کب ہوتا ہے عمران نے کہا پانی بلکل پانی یعنی کہ سچ مچ پانی سادہ پانی میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں بوس جوزف نے کہا کیا تینوں میرل عمران نے حیرت ظاہر کی نہیں میں نے جگ میں انڈیل کا کچن میں رکھی تھی پیتا بھی جا رہا تھا ابھی آخری بار جو جگ اٹھایا گھوٹ لیا تو پانی جوزف بولا ضرور تجھے نشہ ہو گیا ہے عمران نے آنکھیں نکالی اس پر جوزف بڑے جوش و خروش کے ساتھ قسمیں کھانے لگا جوزف کی چیخ سنکر سبدر اور جولیہ بھی وہاں پر آ گئے پھر جولیہ باورچی خانے کی طرف واپس چلی گئی اور فرش پر پڑا ہوا جگ اٹھا لئے جس میں ابھی تک تھوڑا سا پانی تھا عمران نے جگ کا جائزہ لیتے ہوئے مائنے خیز انداز میں گردن ہلائی نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر وہ لوگ چاہتے کیا ہیں جولیہ نے سبدر کی طرف دیکھ کر کہا عمران جوزف سے کہہ رہا تھا اگر تم یہاں نہیں رہنا چاہتے تو ہم بھی نہیں رہنا چاہتے لیکن پھر کہاں جائیں سنو جوزف کیا تم اس جنگل میں کوئی ایسی جگہ تلاش نہیں کر سکتے جہاں ہم اتوانان سے کچھ دن گزار سکیں اور ہاں بہتر تو یہی ہوگا کہ تم اپنے لئے شپلالی بھی تلاش کر لو ورنہ اگر کسی دن یہ شراب تمہارے پیٹ میں پہنچ کر پانی ہوگی تو تم جل پر ہی کہلاؤگے سمجھے عمران نے کہا اوہ تو کیا اسے یہی چھوڑ کر جائیں گے جوزف نے ہوتو پر زبان پھیڑ کر بولا ابے وہ جادو کی شراب ہیں ناک کے اندھے دیکھ تو جادو کی شراب پی بی کا کیسا بوٹا سا قد اور پھول سا چہرہ نکل آیا ہے عمران نے کہا نہیں جوزف بکھلا کر اپنے موہ کر ہاتھ پھیڑنے لگا پھر جولیا کی طرف دیکھ کر بولا کیوں میسی مت بکواس کرو جولیا دھلا گی اور سب در ہس پڑا عمران نے سب در سے کہا ذرا دیکھنا اس کا قدر صرف ساڑھے چار فٹ ٹے گیا ہے نا لیکن یہ بیچارہ اپنے نقصان سے لائل ہو ہے عمران نے کہا ارے نہیں بوس جوزف احمقانہ انداز میں ہسا گدے ہو تم اگر تمہیں بھی اس کا احساس ہونے لگے تو وہ جادو کی شراب کیوں کہلائے بس اب یہ سمجھ لو کہ تمہیں کوئی خاطر میں نہیں لائے گا تم صرف ساڑھے چار فٹ کے رہ گئے ہو یقین کرو عمران نے کہا جوزف کے چہرے پر ہوایاں سی اڑنے لگیں اور ذراہی اسی دیر میں ایسا معلوم ہونے لگا جیسے اس کے جسم سے ایک ایک کترہ خون نے چوڑ لیا گیا ہو سب در متعیرانہ انداز میں عمران کی طرف دیکھ رہا تھا عمران نے اسے آنکھ مالی پھر پھر میں کیا کروں بوس جوزف بھر رائی ہوئی آواز میں بولا وہی جو میں کہہ رہا ہوں جنگل میں کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پھل ہوں پرندے ہوں اور ہم محفوظ رہ سکیں جاؤ ونہ یہ مسور کی دال بھی کوئی گل کھلائے گی عمران نے کہا ابھی جاؤں جوزف بولا ہاں اکپی دروازہ کھول کر نالے میں اترو اور چکچاپ بائیں جانب چل پڑو نالہ تمہیں جنگل میں یہ لے کر جائے گا میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کام رات ہونے سے قبل ہی کر ڈالو عمران نے کہا جوزف تھوڑی دیر تک کھڑا کچھ سوچتا رہا پھر آگے بڑھ گیا سفدر عمران کو سوالیاں نظروں سے دیکھ رہا تھا میں سمجھ نہیں سکا سفدر نے کہا سالانہ انتہان شروع ہونے سے صرف ایک ہفتہ پہلے سمجھ لینا ابھی سمجھ گئے تو بھلا دو گے عمران نے لاپروائی سے شانوں کو جنبش دے کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے